بسم اللہ الرحمن الرحیم نیچر ٹی وی کے تمام دوستوں کو راجہ عطیق کی طرف سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات جو دوست میرے چینل پر نئے ہیں یا جنہوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں دھریک ہمارے ایشیائی ممالک میں ہر گھر میں موجود رہنے والا ایک عام درخت ہے ہم میں سے اکثریت دھریک کے فائدوں سے ناواقف ہیں اس لیے اسے اپنے گھروں میں اپنے سایہ کے لیے یا جنوروں کو نیچے باننے کے لیے سایہ کے طور پر اگاتے ہیں اور اس کو استعمال کرتے ہیں یا پھر گرمی ختم ہوتے ہی اس کو کاٹ کر اپنے ایندھن کے طور پر استعمال کرنے کا رواج ہے یونانی حکیموں نے آج سے ہزاروں سال پہلے دھریک کے پتے پھول پھل اور چھال کو دوائیوں میں استعمال کرنا شروع کر دیا تھا اور اس کی افادیت سے واقف ہو گئے تھے اگر ہم بیس سال پیس چھے چلے جائیں تو ہمارے دیہاتوں میں اگر کسی گھر میں چھوٹ کی بیماری آ جاتی تھی تو دروازے پہ اس کے پھول اور پتوں کو الرٹنگ سائن کے طور پر لٹکایا جاتا تھا آج آپ سے دھریک کے پھولوں کے چاند فوائد شیئر کروں گا دھریک کے پھولوں کا گلدستہ بنا کر سومنے سے بن ناک کھلتا ہے کنپٹیوں میں جمع ہوا ریشہ نکل جاتا ہے نزلہ اور زکام سے نجات ملتی ہے اور سینہ اور پھپڑے کی بلگن کو بھی ختم کرتا ہے اور سانس لینے میں آسانی پیرا کرتا ہے بواسیر اور اس کے مسے انتہائی تکلیف دے بیماری ہے کوئلوں کی اوپر اگر دھریک کے پھولوں کو ڈال کے دھونی لی جائے تو بواسیر کے مسے کچھ ٹائم کے بعد خود ہی کمزور ہو کر گر جاتے ہیں اور اس تکلیف سے انسان کو نجات ملتی ہے دھریک کے دس گرام پھولوں کو اگر صبح کے وقت ایک گلاس پانی میں بھگو دیا جائے اور شام چار بجے اسے چھان کے اس میں شہد چینی یا شکر کی ہلکی مٹھاس کو شامل کر کے پیا جائے تو ہمارے جسم کا خون صاف ہوگا اس میں سے تہزابیت ختم ہو جائے گی میدہ آنتیں اور جگر مکمل صفائی ہوتی ہے اور جسم میں سے کسی قسم کا بھی انفیکشن باقی نہیں رہتا جن افراد کو بھوک بہت کم لگتی ہو میدہ پوری طرح کام نہ کرتا ہو میدے کے اندر پیٹ کے اندر مروڑ الٹی پیچس اور پیٹ کے اندر گیس بنتی ہو وہ سبو ایک چھوٹا چمچ دھریک کے پھولوں کا ایک کب پانی میں اچھی طرح جوش دے کر اور ہلکا سمٹھاس شامل کر کے اگر پیئیں گے تو میدے کی تمام بیماریوں سے نجات ملے گی خوب بھوک لگے گی اور کھایا پیا بڑی آسانی سے حضم ہو جائے گا اور پیٹ کی گیسز سے بھی نجات پا لیں گے دوستو اس دھریک کے عام پھول کو جو ہر گھر میں موجود ہونے والی چیز ہے میرے بتائی ہوئے طریقوں کے مطابق استعمال کیجئے اور اپنی صحت کو بحال کیجئے رکھئے گا اپنا بہت سارا خیال پھر ہوتی ہے انشاءاللہ آپ سے ملکات اللہ حافظ